اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمارا پاکستان میسانہ کے اوان پروگرام میں آج شمیرہ ساتھ دیں گے محمد نوشاد علی صاحب، فیصل شکیل صاحب، بیریسٹر وقا سبری صاحب اور شوے بندین صاحب ناظرین سب سے پہلے مخصوص نشستوں کے معاملے پر جس طرح سے حکمران اتحاد الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد کافی خوشیاں مناتا دکھائی دے رہا تھا اب یہ خوشیاں پھیکی پڑتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ اسے پشاور ہائی کورٹ نے کل تک کے لیے حکمیں امتناہ جاری کر کے رکوا دیا ہے جی ہاں حکمران اتحاد جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو اس سمبلی میں دو تہائی ایک سریعت مل جائے گی اور اس کے بعد بہت آسانی سے قانون سازی بھی آسان ہو جائے گی اس حکمران اتحاد کے لیے لیکن اب پشاور ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس نے فیلحال سنی اتحاد کانسل کے لیے خوشی کا جو ایک لمحہ ہے وہ ان کے لیے ہے کہ خوشی ان کو مل سکتی ہے لیکن حکمران اتحاد اسے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کافی پریشان نظر آ رہا ہے اور اگر یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا حکمران اتحاد کے خلاف ہی برقرار رہتا ہے تو پھر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کو مل سکتی ہیں فیصل شکیل صاحب سب سے پہلا سوال آپی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبر گیم بدلنے والے ہیں صورتحال بدلنے والی ہے اس ٹائم حکومت پریشان اور مشکل میں نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں جی حکومت ابھی تک تو پریشان ہے ہی اس لیے کہ حکومت جس طرح سے بنی ہے فارم فورٹی فائیو جس طرح سے اپلوڈ کیے گئے ہیں اور اس میں جتنی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے جو ہے وہ ریموور لگا کر جو ہے وہ ووٹو کو بدلا گیا ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی سندھ کی بات کریں ہم تو کراچی کے کچھ ہلکوں پر جو پانچ تارک کو لگائے گئے تھے فارم فورٹی پائیو وہ ہٹا دیے گئے ہیں اس لیے کہ وہ تنقید کا نشانہ بن رہتے ہیں تو اب صورتحال اسی لیے جو ہے وہ حکومت کے لیے پریشان کون ہے اب جو ہے پشاوہ رائی کوٹ کا یہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو یہ بھی جو ہے وہ اب اسٹے ہوا ہے دیکھتے ہیں آگے کہ کہاں نہیں کہاں تک چلتی ہے لیکن جو حقائق ہیں جو سچ ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ اس جو سسٹم چل رہا ہے اس پر جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں گے اور کریں گے کسی نہ کسی حد تک کیونکہ عوام کا جو دباؤ ہے عوام کی طرف سے جو اس الیکشن کے حوالے سے رائے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کا خصوصی طور پر ہم وہ کردار دیکھیں تو وہ کس طرح سے متنازع کردار رہا خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ الیکشن کی نومنیشن پیپر جمع کرانے سے کے موقع پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا انتقابی نشان تھا وہ چھیننے کے حوالے سے اور یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تو یہ تو متنازع ترین الیکشن ہوا ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ ہر ایک کی زبان پر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس طرح کے ثبوت جو ہے آپ سامنے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آتے رہیں گے اور جو ہے حقائق جو ہے وہ منظر پر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے شویب صاحب اگر پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو صدارتی الیکشن پر کیا فرق پڑے گا مجھے تو لگتا ہے پھر صدارتی الیکشن کی تاریخ ہی نہ آگے بڑھ جائے یہ بھی خطرہ ہے دیکھیں ان کے پاس اب ایک اچھی انہوں نے بڑے طریقے سے ایک اچھی گیم کی ہے الیکشن کمیشن نے اور معونت جن کا اپنے معون کنندگان کے ساتھ اور ایک پوری کہہ کہتے ہیں وہ پلیڈ سجا کے پیش کی ہے کہ بھائی اب تو کھا لو اللہ کا واسطہ ہے سب کچھ بنا کے دے دیا تمہیں تمہیں تو کچھ کرنا نہیں پڑا نہ ہل آنا چلے نہ آگ لگائی نہ چولا چل آیا کچھ بھی نہیں کیا تمہارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں اور تمہیں ایک کورا میدان سجا کے دیا کہ جاؤ اس کے در کھیلو کل نہیں کھیلو لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی عزت نہیں ملے ہم چیسس منیر کو یاد کرتے ہیں دلیہ کے حوالے سے اور آپ یقین کریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جناب راجہ سلطان سکندر صاحب کو جس طرح یاد کیا جائے گا میں اس سے بیان نہیں کرسکتا الفاظ نہیں ہے میرے پاس برا لگتا ہے مجھے وہ الفاظ جتا کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں 1977 میں جب بھٹو صاحب نے انہی 50 کمیشنروں کے ذریعے مل کر ایک دھاندلی کی تھی اور کچھ آنے پوسٹ کا جیسے بھٹو صاحب ان کے دو مزرائی آل آنے پوسٹ ہوئے تھے تو اس وقت کے الیکشن کمیشنر جیسے سجاد احمد جان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جیسے کوئی مٹھائی کی دکان سجائے اور کوئی آگے سجی سدائی دکان نوٹ کر لے جائے یہ ان کے الفاظ ہیں یہ چھے بی بی سی اور نوائے وقت چونوں کو انٹرویو دیا تھا فرنٹ پیج کی نوائے وقت کی خبر چھپی ہوئی ہے چھے کالم یہ ان کا انٹرویو تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے تمام تر انتظامات کے باوجود اتنی بڑی دہاملی کر کے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے ممکن تو تمام نشستوں کے انتخاب پر عدالتی نظر ثانی کی جائے اور دوبارہ الیکشن کیا جائے نہیں شویب صاحب غلطی تو ہے نا سنی اتحاد کانسل کی غلطی تو ہے انہوں نے اپلائی نہیں کیا ممکن نشستوں کے حوالے سے موقع کا فائدہ تو پھر اٹھائے گی حکومت اتحاد نہیں میں نہیں سمجھتا اب چیزیں عدالت میں چلی گئی ہیں اور آخری فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو یہ تو کل کیا ہوتا ہے کل انہوں نے بلا تو لیا ٹھیک ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا فیصلہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نوشاد صاحب یہ مخصوص نشستیں مل گئیں تو حکمران اتحاد کی حکمرانی آپ کو نہیں لگتا کہ خطرے میں پڑ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نہیں خیال کہ حکمرانوں کی جو حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی اس طرح سے خطرے میں آتی ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مخصوص نشستیں فرض کر لیں کہ نہیں ہیں تو جب آپ مخصوص نشستوں کو یہ جو سنی اتحاد کانسل کی نشستیں ہیں اگر یہ نکال بھی لی جائیں تو تب بھی جو صدارتی انتخاب ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اب معاملہ ہے سینٹ کا سینٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان نشستوں کے ایوز کچھ سینٹرز جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کو ملیں لیکن یہ جو بات ابھی آپ نے کہی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے چونکہ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سنی اتحاد کانسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ غلط تھا وہ اس کے اندر سیاسی ویجن نظر نہیں آیا صرف جماعت اسلامی کی خواتین کی سیٹ نہ دینی پڑ جائیں اس وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دو بڑے میجر پرابلم آگ چکے ہیں ایک پرابلم یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کی اپنی چونکہ نشست نہیں ہیں اور وہ ان کے اپنے سربراہ جو ہیں وہ خود آزاد الیکشن جیت کر آئے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے یہ بات الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا اور ہمارا انتخابی نشان ہی موجود نہیں تھا اب دیکھئے کہ جو حسن تحریکن صاحب بطور جماعت تو اگزسٹ کرتی ہے لیکن ان کے پاس انتخابی نشان ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور وہ وہاں پہ اپنی جماعت اناؤنس کر نہیں سکتے سو اس ایک بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو بھی فیصلہ دیا ہے یہ درست ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس کو سٹیج ملتا ہے عدالتوں کے اندر اس پہ بحث ہوگی ہو سکتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ آئے یا تقنیقی بنیادوں پر سنی اتحاد کانسل کے خلاف آئی یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے لیکن جو بات آپ نے کہی تھی کہ ایکچولی اپنے پارٹ کے اوپر تو معاملات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہیں بلکل اسی طرح جس طرح انٹرپارٹی انتخابات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ان کے انٹرپارٹی انتخابات اپنے آئین کے مطابق نہیں ہوئے یہ درست ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے کہ ان کے انٹرپارٹی الیکشن کو درست تسلیم کر لیا جانا چاہیے تھا ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا فرض کیجئے یہ تو اب اپنے ہاتھ کاٹ کے جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمیں واپس مل جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ اگلا جس نے جس کو اپنے ہاتھ اپنے کاٹ کر اپنے کسی کے ہاتھ میں دے دی ہیں وہ آپ کو وہ ریلیف دے یا نہ دے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے چیزیں خود کسی کے ہاتھ میں دے دی ہوئے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیچویشن ہے یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ضرور ہے کہ اس کی اخلاقی دباؤ جو ہے وہ ضرور حکومت پر رہے گا اس بات کا اور اس آئی سی جو ہے سنی تحاد کانسل ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس بات کو لے کر پولٹیکل پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے لیکن اگر فرض کیجئے کہ عدالت سے فیصلہ جو ہے وہ سنی تحاد کانسل کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے یا حکومتی معاملات کو کوئی فرق پڑتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی پرابلم اسے نہیں آئے گی وقاس بلہ چھن گیا پارٹی چلی گئی رہنما بلکل تتر بتر اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں بھی طریقہ انصاف کے پاس نہیں ملتی ان کو نہیں ملتی نہیں رہتی ہیں ان کے پاس تو پھر نیکس کیا سٹارٹر جی ہو دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آئین کی منشاہ اور آئین کے منطق کی بات ہے وہ تو یہی بات کرتا ہے کہ آپ جو بھی ان کی پارلیمنٹ کے اندر کسیدیت ہوگی اس کے مطابق ان کو جو محسوس نشستیں ہیں وہ گران کریں گے لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم گزشتہ جو پچیس تیس سالوں کے اندر دیموکریسی کے اندر آپ پریکٹس دے رہے ہیں کہ جسٹس کو ڈفیٹ کیا جاتا ہوں یہی چیزیں ہم نے دوزر ستنہ کے اندر دیکھی یہی ہم نے ریسن ٹائمز کے اندر دیکھی جب بلنا چین لیا گیا انٹرپارٹی انتہابات کی بات تھی اس وقت بھی اس طرح کی ٹیکنیکل ریزنز تھی بیسز تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا اب کسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانا محض اس کا مقصد تھا مطمئن حضرت تھا حاصل قضل تھا یا واقعی وہ ٹیکنیکلٹیز تھی جو لوپ ہوسٹ ان کی طرف سے وہ چھوڑ دیئے گئے تھے اب یہ جو منارٹی کی بات کر رہے تھے اور شیٹوں کی بات کر رہے تھے حاصل طور پر نشان صاحب نے بات کی یا اپسلی لیوٹی پور دی ریل آن دی ہیڈ انہوں نے قانونی طور پر درست بات کی کہ جو اگر یہ چاہتے تھے کہ یہ محضوظ نشی سے لیتا تو اگر یہ الائنس کر لیتے جماعت اسلامی کے ساتھ تو میرے حال میں یہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے کمپیرٹیو لی کہ یہ سنی اتحاد کی طرف چلے جاتے اور دوسری امپورٹن بات یہ تھی میں نے آپ کے پروگرم کے تبسل سے آج یہ تین سے چار ہفتے پہلے کی تھی کہ پی ٹی اے ہی بطور جماعت تو اگزسٹ کرتی ہے اس سے بلے کا نشان تو لے لیا گیا لیکن وہ جماعت ریزورپ نہیں ہوئی اگر اس چیز پر ایمپسائز کر کے ایک آپ ایڈوائز دی جیو دیس دکسین ایکسرسائز کر بھی لیتے صدر آپ کا تھا پی ٹی اے کی جماعت کا تھا اور آرٹیکل ون ایٹی سکس آج صدارتی ریفرنس بھٹو صاحب کی کیس میں بھی تو انبوک کیا گیا اس پہ بھی تو ایک صدارتی جو ریفرنس تھا ایک اپینین آگا سپریم کورٹ اس میٹر میں بھی لے لیتے کہ ہماری اگزسٹنس موجود نہیں ہے یہ ہمارے پاس سیمبل موجود نہیں ہے لیکن ہم بطور جماعت ڈیزال نہیں ہوئے لہٰذا یہ ہمارا استقاق ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کہ ہم دوبارہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو وہاں پہ اسٹیبلش کریں اس کی بیسس پہ جو لسٹیں ہم نے دی تھی ہوا تین کے حوالے سے آپ کے مطابق لیگل ٹیم نے اس کی تیاری نہیں کی ان کا ہومورک کمپلیٹ نہیں تھا نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس پہ لیگل ٹیم کا ہومورک کمپلیٹ نہیں تھا دیکھیں ہم نے تو رائی ٹو فیر ٹرائل کی بات کی چاہے وہ توشہ ہانہ کا کیس تھا یا اس کے علاوہ جو ہم نے دیگر ان کے اوپر ہان صاحب کے اوپر کیسیز تھے جس میں ایک کیس کے سائفر کے اوپر ان کو سزا بھی دی دی گئی لیکن متدر پروسیڈنگز میں ان کی جو ان کی لیگل ٹیم تھی ان کو بھنایا گیا ان کو سمن کیا گیا کہ آپ آکے اپنے آرگومنٹس کریں اپنے ایویڈنس پیش کریں بڑان فارشی نہیں جس طریقے سے عدالتوں کے ساتھ کوئیلیکشن میں بھیجی تھے اب جو مجودہ سناریو کی بات ہے اس سناریو کے اندر بھی میں ہی سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی انتہابات کے اندر بھی لیگل ایررز موجود تھے ٹیکنیکل ایررز موجود تھے اور ابھی جو مجودہ وقت کے اندر بھی جب ہم اس چیز کا وویلہ مچا رہے تھے ایک بطور سٹوڈنٹ آف لاو وہاں پہ بگ برینز میٹھے ہیں ایک پلیٹیکل پارٹی کو چلانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی جس نے پاکستان کے انتہابی دھارے کے اندر بغیر کسی بلے کے نشان کے یا کسی بھی سمبل کے اتنی بڑی اکسریت سے وہ پارٹی جیتی ہے تو میں ہی سمجھ دا ہوں کہ اگر اس کو پروپرلی آپ چیزوں کو لے کر چلتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی ہم نے متعدد بار آپ کے پروگرام میں یہ چیزیں کی آپ کو پتا ہے کہ حالات و واقعات آپ کی اگیسٹ ہے تو آپ کو مزید محتاط ہو کے کھیلنے کی ضرورت ہے آپ نے کاش محتاط ہو کے شو کرنے کی ضرورت ہے جو ایک دوسری پارٹی تھی جس کے پلیٹ فارم سے یہ لڑنا چاہتے تھے جب انہوں نے اپنے پتی شو کر دی انہوں نے پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے بتائی کہ ہم نے تو کوئی ٹیگرز جو ہے ایشو کی نہیں تو ان کے اوپر چار سو بیر اٹھا سر اور چار سو اکتر کے مقدمات کا اندراج کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی لیگل ٹیم کے پارٹ پر آل دو کے اس جماعت کو ایک بیرسٹر صاحب ہیڈ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی لے سے نیچے جو لیگل سٹکچر تھا شاید ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ یہ فوکس نہیں کر سکے کنسٹریٹ نہیں کر سکے جس کا نزلہ آدھ ان کی جماعت پر گرا ہے اور لیگل ٹیکنیکیلیٹری کی اس ویڈا سے ان کو بھوگتنا پڑا ہے فیصل صاحب آخر کیوں تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جبکہ حافظ نئیم اور رحمان کی بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور کہا کہ کوئی اور جیتا ہے اسیڈ سے اور انہوں نے خوشدلی سے اس کو ایکسپ بھی کیا تو جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کا اتحاد ہے اگر وہ ہو جاتا تو آج یہ مسئلہ تو سامنے نہ کھڑا ہوتا نا بالکل درست کہنی ہے آپ اگر یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا تو ان کو جو ہے وہ اس طرح سے مسائل کو درپیش نہیں کرنا پڑتے لیکن یہ تو بٹی آئی کے قائدین ہی جانتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہوا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو انہوں نے سنی اتحاد کانسل سے کیا ہے اتحاد اس کی نسبت زیادہ جمہوریت اور زیادہ سیاسی گرفت رکھتی ہے تو ان کی جو خواتین نشستیں تھی مخصوص خواتین نشستیں تو وہ اس طرف مطالبہ کرتے اور اس لیے جو ہے وہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا لیکن آپ ستم زریفی تو دیکھیں اس ملک میں کہ آٹھ فروری کو جو عوام نے جس کو چنا جس کو ووٹ دیئے آپ ساری چیزیں ہٹا دیں کہ انتخابی نشان اور قائدین کے گرفتاریاں چاپے اور سمام چیزیں اس کے باوجود عوام نے جس کو سلیکٹ کیا جن کے نمائندوں کو سلیکٹ کیا وہ عوام کی رائے کا احترام تو کرنا چاہیے عوام کی رائے کسی اور نے سلیکٹ نہیں کیا اس لیے اس لیے جہاں رہیز کا نشانہ بنائی جاتی ہے وہ سلیکٹ کئی اور سے ہوتی ہے نشات صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے جو ہے وہ کس کو جو ہے منتقب کیا ہے کس کو منتقب کیا ہے بتا دیجئے کس کا انتخاب تھا جو آج مشکل میں میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو منتقب کیا ہے پورے پاکستان سے لوگوں نے جو ہے ووٹ دیا خاص طور پر کراچی اور سندھ کی بات کریں اگر ہم دیکھیں انتخابی اصل میں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور اس کے علاوہ جو فارم فورٹی فائیف ہیں اس میں آپ انہیں کیوں آٹھ آئے اب الیکشن کمیشن میں جو لگائے تھے حکومت کے پاس جواز ہے نوری کے پاس پیپس پارٹی کے پاس جواز ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح زمل بستی ہرائے گیا تھا کسی اور کو دو ہزار چوبیس میں اچھا یہ تو جواز نہیں ہوتا اگر پہلے غلطی کی تھی اگر پہلے نائنصافی ہوئی تھی تو ابھی بھی نائنصافی کی جائے نونلی کہے رہی نوشان سے پیسے نہ کرے نونلی تو برملا کہے میری بات کہے یہ کسی صورت لوجک نہیں دی جا سکتی کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا تو ابھی ہو سکتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن نے فیر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے اس کے نتائج دینے ہیں وہ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتا کہ دو ہزار اٹھارہ میں دھاندلی ہو گئی تھی یا دو ہزار اکسٹھ میں ہوئی تھی یہ بات جو کچھ ریڈ ہے الیکشن کمیشن ہر اینوملی کا ہر غلط جو باملہ ہوگا یا وہاں پر ایک ووٹ ایک ووٹ کی سینکٹیٹی اتنی ہی ہے جتنی تمام تر کروڑوں ووٹرز کی ہے ایک ووٹ کی بھی ہیرہ پھیری کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر ایک ووٹ ادھر ادھر جا سکتا ہے تو پھر کروڑوں ووٹ بھی جا سکتے ہیں سو یہ الیکشن کا مطلب کیا ہے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جو اس کا عددار الیکشن کمیشن کا یا حکومت کا یا نگران حکومت کا وہ لوگ انفلوینس نہیں کر سکتے عوام کی رائے پہ الیکشن عوام کی رائے ہیں عوام کا فیصلہ ہے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عوام چونکہ بہت زیادہ میچور نہیں ہے اسی لئے وہ حق میں کیا ان کے بہتر ہے وہ فیصلہ کرنا نہیں جانتے ہیں اسی لئے ان کے ووٹ کی بھی اسی طرح سے کوئی عزت اور کوئی بکند نہیں ہے شوئب صاحب شوئب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں اب اونٹ کس کربت بیٹھے گا کیونکہ ابھی تو جو مشکلات جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں سنی تحت کانسل کے رستے میں طریق انصاف کے رستے میں وہ تو کہیں سے دور دور تا ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے پھر احتجاج کی قول دے دیا اتوار کو تو یہ احتجاج براہ احتجاج یہی چلتا رہے گا چنہ ایک بات دیکھیں احسن نہیں ہے یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ کہنا کہ عوام میچور نہیں ہے اس سے زیادہ عوام کے کیا میچوری دکھانی ہے کہ وہ عوام جنہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں نام پڑھ دے نہیں آتے لہٰذا ان کے لیے ایک پارٹی کا نشان بہت ضروری ہے اب وہ نشان چھین لیا ہے لہٰذا یہ ووٹ کیسے ڈالیں گے اور بھائی انہوں نے اس کے باوجود یہ تو پریانی کی پلیٹ پر بکنے والے ووٹ ہے 5-5 ہزار پر بکنے والے ووٹ ہیں حلف لے کر بیچے جاتے ہیں یہاں تو ووٹ دیکھیں دیکھیں عوام میں شعور بلکل شویف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہ عوام کا شعوری بکھا میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب جس دن ووٹ پر آڑ رہے تھے آٹھ فروری کو تو عوام جو کہ عوام ایک جگہ سے پوچھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو امیدوار کھڑا ہے اس کا کیا ہے اور اس کے بعد وہ کاؤنٹر چیک کر رہی تھی اور لوگ کنوے کر رہے تھے کہ فلا بندے کو ووٹ دالنا ہے اور اس کا وہ انتخابی نشان ہے ہمارے پولیسی میکرز مان لے پھر منڈیٹ کیوں نہیں مانتے کس کا ہے اس دفعہ عوام نے ماننا پڑے کا نوجوانوں سے زیادہ خواتین نے لوگوں کو بڑی غلطے فہمی ہے چیک تو کراے کہ خواتین نے پچھلے ایلیکشن میں کتنے ووٹ ڈالے تھے اور اس دفعہ کتنے ووٹ ڈالے ہیں میرا خیال ہے شویف صاحب ٹھیک ہے یہ بہت درست ہے خواتین گھروں سے نکل کے اور جسی تعداد میں ووٹ ڈالے پہنچی ہیں اگلا ایلیکشن آنے دیں ان کو پتہ چال جائے گا جو منور کرتے ہیں لوگ اگر بیٹھ رہے وہاں پہ کہ ہم نے ریزارٹ لے کے اٹھنا ہے تو کیا کریں گے لوگوں کو کچھ اور بھی سمجھ آئی ہے یہ ایسے نہیں ہوگا اور یہ جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ وہاں پہ جب پہنچے ہیں اسمبلی کے اندر یہ اپنا اسجاج بند کر دیں گے سنا بی بی یہ تیر سال سے چوتیاں کھا رہے ہیں ماریں کھا رہے ہیں گھروں پہ چھپے پڑتے ہیں راتوں کو ماں بہن کو ضرور کیا جاتا ہے یہ ان حالات سے گزر گئے یہاں پہنچے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ یہاں تو لوگ دعوے کرتے تھے فیصل وارڈا صاحب ٹیس شیٹیں وہ خرید کے لے جائیں گے ٹیس وہ خرید کے لے جائیں گے ہاں اٹھ کے ہی سے کشاف کو تو ہم بھولی گئے وقا صاحب فیصل وارڈا صاحب کی ٹھیک ہے پردکشن بہت سالی تھی جو بڑی ٹھیک پوری بھی ہوئی لیکن کچھ نہیں بھی پوری ہوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا تیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی پولیٹکس کس طرف جاتی نظر آرہی ہے آپ کو دیکھیں جی وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ بجاتے ہوتھ کسی غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا زکار تھے اور وہ اس تو انٹ کی طرح سمجھتے تھے کہ ساری ساری دیوار کا وزن چاہے مجھ پہ ہے سب جو حصیتی ہیں حقیقتی وہ کھل کے سمین پہ آگ گری ہے چاہے وہ آپ دیکھیں کہ جو سابق وزیراعلا تھے کے پی کے کے ان کی ساری کی ساری فیملی ہار گئی پھر اس کے بعد جن جن لوگوں نے اپنی اپنی جماعت بنائی جماعتوں کے اندر گئے اور سارے کے سارے برج جو آپ نے آپ کو برج کہتے تھے در حقیقت وہ برج نہیں تھے ریرزمین دفن ہوگے حقیقت وہی تھی ہماری ہی وجہ سے ہے طریقہ انصاف اور ہماری ہی وجہ سے ہے بانی پی ٹی آئے آپ ان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ان لوگوں کو اس کی حصیت کا اندازہ تو ہو گیا جو تیس سیٹوں کی بات کرتے تھے پچیس سیٹوں کی بات کرتے تھے اور شاید یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیسے پہ یہاں ان کی سارے مالو سباب کے اوپر یہ کمپینز کارے کے پارٹی جو ہے وہ ساری اسٹیابیش ہوئی اور ان کے بغیر پارٹی کی کوئی حصیت نہیں ان کو یہ سمجھ جاگی کہ ہان صاحب کے بغیر یہ بانی پی ٹی آئے کے بغیر یہ پی ٹی آئے کے ٹکٹ کے بغیر ان کی حصیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ سارے کی ساری حصیت پاکستان کی عبام جس کو جیتنے کے بعد خود یقین نہیں آرہا ہے نوشاہ صاحب کہ ہم جیت گئے خیر بریک مجھے اناؤنس کرنے دے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہی سے کانٹینیو کرنے گا ہمارے ساتھ رہیے مل بی رائٹ بیک ناظرین بات مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز وزیراعلا پنجاب جو کہ اب کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے پورے صوبے میں ترقیاتی کام کس طرح سے شروع ہونے چاہیے اور کس طرح سے سکیم کو آگے بڑھایا جانا ہے آٹا سپلائی کس طرح سے ہونا ہے ترقیاتی کام کس طرح سے ہونے ہے روڈز کس طرح سے بننی ہے اس حوالے سے بریفنگ بھی ہمیں دیتی نظر آ رہی ہیں اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک سکول کا انہوں نے دورہ کیا جہاں بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی وہ بھی سوشل میڈیا پر ہمیں کافی وائرل ہوتی نظر آئی لیکن انہیں کافی کرٹیسزم کا سامنا بھی ہے کیونکہ وہ غریب کے لیے سستہ آٹا سکیم پر اپنے والد کی جو تصویر ہے اس کو لگانے کے بعد انہیں لوگ کافی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے ہی ملک میں مہنگائی ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں عدویات کے پیسے نہیں ہیں تو ایسے میں کیوں عوام کی ٹیکس کا پیسہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر نہ وہ وزیراعظم ہیں نواز شریف صاحب نہ ہی وزیراعظم ہیں کوئی عوامی عہدہ اہم ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں آخر لگائی جاری ہے ان کی تصویر کافی کر رہی ہے جی عوام ان کو سوشل میڈیا پر بھی اور اس طرح تو سوال سب سے پہلے نوشاد صاحب آپی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تصویر لگانا نواز شریف صاحب کی آٹے کے تھیلے پر یہ درست عمل ہے میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر میں پہلے بھی بات کیا کرتا تھا یہاں پر مجھے یاد ہے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک وہ بقاعدہ اینکرز کو نا ہر اینکر نے ٹیکس پیئر کا پیسہ جائنا وہ اس کو رٹا ہوا تھا زبانی یاد تھا ہر پروگرام کے اندر اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ جائنا اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ ٹیکس پیئر جائنا یا جو اس نے ٹیکس دینا چھوڑ دیا یا وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کہیں غائب ہو گیا نہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد میڈیا پر بہت تواتر سے جتنے گھنٹے آپ دیکھتی ہوں گی اس سے تین منا زیادہ ہی دیکھتا ہوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار تئیس تک میں نے بھی سب کچھ دیکھا ہے سولہ ماہ کی حکومت تھی نا وہاں اس میں پڑی کمی آئی تھی سولہ ماہ پہ بھی پہنچ جائیں گے میری طرح بات پوری ہو لینے دیجئے دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار جتنی بھی اس کی گورنمنٹ کا جو ٹائم تھا ساڑھے تین سال کا اس میں کسی کو ٹیکس پیئر یاد نہیں آیا نہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے کی بات شروع ہوئی جب آپ نے کارڈز کے اوپر جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جھنڈے کے نام پہ وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کا کلر وہ بنا دیا وہاں جب پوسٹر لگتے تھے اس وقت کیا لوگوں کے تصویریں اس میں نہیں لگتی تھی ہمیں یاد تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو آج یہ عمل ہے اس کو بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے نا اجازت ہو تو بولو میں بات کمپلیٹ کرلوں سپریم کورٹ کے اندر جا کے یہ گفتگو کی جاتی تھی کہ تصویر کسی کے لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے اور حالت یہ تھی کہ وہ دوسروں کے جو کیے ہوئے کام ہیں اس کے اوپر تختیاں لگا کے جب نام لکھا جاتا تھا تو اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا تھا یہ سارے کا سارا فلسفہ جو ہے یہ جب نونلی کی حکومت آتی ہے اس وقت کیوں یاد آتا ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک پارٹی کا کوئی بانی ہے یا اس کا کوئی جو مین عہدے دار ہے اگر فرض کیجئے اس کی تصویر لگی ہے تو تصویر پر بحث کرنے کے بجائے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جناب اس تھیلے کے اندر جو چیزیں ہیں کیا وہ میاری ہیں کے نہیں ہیں کیا یہ لوگوں کے لیے سفیشنٹ ہیں کے نہیں ہیں کیا یہ لوگوں تک ٹائم پر پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں مطلب مقصد کہنے کا میری بات کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کوشش کو دیکھنا چاہیے اس کے اس نیت کو اس عمل کو دیکھنا چاہیے فرض کیجئے اس کے اندر اگر فرض کیجئے کہ کوئی معمولی سی بات بیچ میں ہے بھی اگر کسی نے کوئی پروپیگیشن چاہ بھی رہا ہے اگر کوئی حکومت چاہ رہی ہے تمام حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کوئی ایسی حکومت میں نے نہیں دیکھی جو یہ کام نہیں کرتی تمام طرح نام لے کر انصاف ہیلتھ کارڈ سے لے کر ہر نام سے لے کر ہر بات جو ہے وہ کی جاتی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے سی ایم پنجاب کے اس عمل کی بات کر رہے ہیں جو کہ کافی اچھا عمل ہے اس عمل کے اوپر اس کے معاملات کے اوپر دیٹیل ڈسکشن کی جانی چاہیے لیکن اس میں نواز شریف صاحب کی تصویر میں نیک نیتی وقاس آپ سے سوال کر لیتی ہوں یہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگانا ضروری تھا اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا نیک نیتی تھی اس میں میرا حیال ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں عالی ذرفی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اگر ایک شخص جو ہے ایک ملکہ تین دفعہ وزیر آتم رہ چکا ہے تو وہ میرا حیال ہے کہ کافی حد تک آلہ ذرف بھی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی تو اس کی تصویریں لگانے کی ایسے تو ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے چلنو شاہد صاحب نے بالکل درست بات کی کہ ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی یہ ساری چیزیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ان چیزوں پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی رہی ہاں سب کی جو حکومت ہی بانی پی ٹی آئی کیو سے حکومت کے اندر ساڑھے تین سات بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی رہی میڈیا کے اوپر اور ان کے یوٹنز کی باتیں کرتی رہے ایک دن وہ کوئی بیان دیتے تھے دوسرے دن اس بیان سے مکر جاتے تھے اور ہمارے میڈیا کے انکرز تزیہ کار اس کو بالک کی خال اتارتے تھے اور جو رائی کا پہاڑ بھی بناتے تھے اور آلٹیمیٹی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی محذب معاشرے کے اندر یہ سوٹے بل نہیں ہیں پھر آپ بات کریں گے کہ ہمارا محذب معاشرہ کہاں پر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محذب ہم ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایتیکل اور مورل ویلیو جو ہے وہ چاہے کسی بھی زوال پذیر معاشرہ بھی ہو وہاں پہ بھی موجود ہونا اس معاشرے کے ضمیر کی اکاسی گمازی و ترجمانی کی ایک علامت کنسیڈر کی جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر ماضی میں بھی ہوتی تھی تو ماضی ماضی رہ گیا اگر مجودہ وقت میں ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے بہتریک ڈگر پہ شہرہ پہ اپنے آپ کو غامزن نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی سورج جو ہے کسی پروگریس کسی پروسپیرٹی کی بات نہیں کر سکیں گے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی انٹینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ شاید وہ اس انٹینٹ کے ساتھ آگے بھڑنا چاہتا ہے کہ اس تصویر والا جو جو اس کے اندر جو انوائلس کے اندر چیزیں ہوں گی وہ میاری ہوں گی وہ کوالیٹیٹیو ہوں گی اور یہ نہ ہو کہ ان کی حکومت کو بدنام کر دیا جائے کسی اور اسی طرح کے تھیلے بنا کے کوئی اس طرح کی کمبیر چلائی جائے اور سوشل میڈیا پہ داس پندرہ بیس اس طرح کے شاپنی انوائلس بنا دیا جائے جس میں غیرمیاری چیزیں ہو یا قابل استعمال چیزیں نہ ہو جو ایسا ہو چکا ہے ماضی میں بدنام کیا جائے تو اس لیے شاید آج شاید اس لیے انوائلسی صاحب کی جو تصویر ہے وہ حکومتی سطح پہ اس طرح کی تصویر بنائی جائے جس پہ سنگل کے طور پہ یک مولو لاکھ کے طور پہ استعمال کیا جائے یہی بات ہے محضب معاشرے کی جو کہ وہ کہاں ہے آپ نے بھی سوال اٹھایا چلے میں بھی سوال اٹھا لیتی ہوں شویب صاحب یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کہ وقاس کی جانب سے اٹھایا گیا ہے لیکن محضب معاشرے کو بھی تھوڑا سا اس میں ڈسکس ضرور کیجئے گا اور بتائے گا کہ واقعی نواز شریف صاحب کی تصویر اس چیز کو اڈنٹیفائی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو اس تھیلے کے اندر آٹا ہے وہ اصلی ہے اور وہ نسلی ہے اور وہ ہی پنجاب حکومت کی طرح سے باقی سم بیکار ہے ایسا ہی ہے پہلے ایک مثال دوں گا پھر بات میں بات کروں گا بڑی مشہور مثال ہے اردو کی بکری نے دودھ کیا اس میں مہنگنے کرتی بھئی یہ اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے اللہ کا واسطہ ہے دودھ میں مہنگنے کرنا بند کرو بات یہ ہے یہ محضب معاشرے کی بات ہوئی ہے بھائی محضب معاشرے میں آٹے میں دودھ میں پانی میں کھانے پینے کی کسی چیز میں ملاووٹ کا تصور ہی نہیں ہے سب سے پورا چرم سب سے بڑا چرم دنیا بھر میں جو محضب کہناتے ہیں ملاووٹ ہے پاکستان میں سریعام بھی کی جاتی ہے ہم جو مسلمان ہیں جن کے نبی نے کہا تھا من غشا فلائسا ملنی کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایک سال کے بچے کو کیمیکل سے بنا دودھ پلا رہے ہیں یہ تو بدقسمت ہی ہے اگر یہ اس طرح ہی بنایا گیا ہے کہ چونکہ نواز شریف ہے اس لیے خالص ہے تو بھائی نواز شریف کا جو خالص پن ہے وہ تو ہم 1982 سے اب تک دیکھ رہے ہیں 41 سال ہو گئے ان کا خالص پن دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی دے ہمیں اس ملک نے جو تباہی ہوئی ہے قسم خدا کی میں نے 1985 سے پہلے کا پاکستان اور 1985 کے بعد کا پاکستان میں سنہ 84 میں پاکستان واپس آیا تھا اور میں قسم کھاتا ہوں آج اعتراض کرتا ہوں کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ پاکستان نے اس شکل میں ڈھلنا ہے ان حالات میں جانا ہے ایسے لوگ حکمران پاکستان پر آئے گے نوازشریف کی بات بھی کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ سب خدا کی ناہا تھا میں 1918 امریکہ میں تھا پر کہا نہیں کیا میں لیکن میں نے اپنے ملک میں آنا پسند کیا اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا پسند دیکھا آپ کے ساتھ کہ پاکستان مہتر ہوگا پاکستان مہتر ہوگا شویف صاحب ہم غلط ہے ہمارا بوت غلط ہے ہمارا اس ملک میں جینا ساتھ لینا مشکل ہے وہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے پیسل صاحب کیا صحیح ہے کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے دیکھیں یہ جو راشن بیک کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی گئی ہے تو مارکٹنگ کی گئی ہے اور یہ مارکٹنگ اپنے پیسوں سے کرنا چاہیے تھی انہیں اگر جو کرنی تھی انہیں مارکٹنگ عوام کے پیسوں سے تو مارکٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اور مازی میں اگر اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں تو اس وقت آپ درست کریں وہ اس کو اس کی مثال نہ بنائے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا اور دوسری چیز یہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے اگر کسی کی مدد کی جائے تو اس کی دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے ایک ہاتھ سے مدد کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے لیکن ہم تو باقاعدہ فوٹو سیشن کرتے ہیں وہ تمام جماعتیں ہو لوگوں کو کہا جا رہا ہے ہم ویڈیو کلپس بنا دیں بلکل یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں اور یہی جو ہے وہ ہماری اگر نیکی کے عمل سے بھی کر رہے تو وہ نیکی ہماری زائل ہو جاتی ہے ہم کہاں پر مسلمان تو ہم نام کے رہے ہیں اس لیے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان آئے نہیں ہے تو کس طریقے سے اب یہ مارکٹنگیں شروع ہو گئی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی کہ ہم یہ دے رہے ہم وہ دے رہے بھائی اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو اپنی جیب سے دینا اپنی مارکٹنگ اپنی جیب سے کریں آپ جو ہے وہ سرکاری خرچ پر مارکٹنگ کر رہے ہیں دوسری بات میں یہ کہوں کہ یہ وہ والی مثال ہے کہ حلوائی کے دکان پر چلے جائے اور نانا جی کی فاتحہ جو ہے وہ پڑ دی جائے تو یہ وہ کام کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دی ہے حکومت کے عوام کے پیسے اس سے وہ بیگ دیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ اس طرح سے کیمپین چلائی جا رہی ہے انتہائی جو ہے وہ بری حرکت ہے یہ اس کو یہی کہیں گے لیکن چلے اچھے کام بھی تو کر رہی ہے نا سی ایم پنجاب اچھے کام بھی کر رہی ہے اچھے کام بلکل کر رہے ہیں سی ایم سندھ کی کوئی اچھے کام گنوا دیجئے یہاں پر اگر سی ایم سندھ کی میں بتا دوں آپ کو جو راشن بیک آئے تھے سی ایم سندھ صاحب کے وہ مارکٹ میں بک رہے تھے اچھا اس میں سے جو آٹا نکل رہا تھا اس میں سے کیڑے نکل رہے تھے یہاں پر تو یہ صورتحال ہے سی ایم سندھ صاحب کی تو یہ صورتحال ہے اور ابھی تک یہاں سے کوئی جو ہے وہ اس طرح سے اس کی میں آناؤنس نہیں کی گئی ہے کہ وہ غریبوں کو کس طرح سے راشن بیک پہنچائیں گے یا کس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی ہاں ابھی صرف اور صرف کمیشنر صاحب جن کا کام ہے کہ جو ہے وہ کنٹرول کریں پرائز کو منافع خوروں کو لگام دیں جو زخیرہ اندوز ہے انہیں قابو کریں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو میں بتاؤں آپ کو ہسی آئے گی وہ یہ چیز پر نہیں کر رہے ہیں وہ مارکٹوں میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ریسیں کرا رہے ہیں میرے طرح ریس کرا رہے ہیں وہ اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر عوام آپ کو بتاؤں ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا ایک باپ نے اپنے تین بچوں کے ساتھ آگ لگا لیے نیو کراچی کے علاقے میں وہ باپ مر گیا کیا بیبسی ہوگی کیا جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی کہ وہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں گیا اور اس نے تیل چڑک کے اپنے چھ سات سال کے بچوں کو آگ لگائی اور خود کو آگ لگائی آج وہ دنیا سے چلا گیا اور بچے جو ہے وہ تشویشناک حالت میں پڑے ہوئے ان کے گھر پہ کون سا حکمران گیا کون سا وزیرعالہ گیا کون گورنر گیا یہ صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے انہیں اقتدار چاہیے اپنا صرف اپنا پروٹوکول چاہیے اگر اتنے خیرخواں ہیں عوام کے تو پھر انہیں اپنے تمام پروٹوکول واپس کر دینا چاہیے عوام کی اگر اتنی فکر ہے تو اپنی آئیائشیاں اپنے پیٹرول پہ اپنے گارڈز پہ اپنے خاندان والوں پر جتنی آئیائشیاں کر رہے ہیں پیسوں کی وہ ختم کر دینی چاہیے لیکن عوام سے مخلص ہوں تب کی بات ہے نا یہاں پر عوام سے مخلص ہے ہی نہیں یہاں پر تو صرف اپنا اقتدار چاہیے اپنا پروٹوکول چاہیے عوام جائے جو ہے وہ اب کیا بزو میں آپ کو کہ یہاں پر صورتحال اس طرح کیے یہ تیسرا خاندان ہے ایک مہینے کے دوران دو خاندانوں نے اپنے آپ کو گولی ہماری ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں لیکن عوام کی بات کوئی نہیں کرتا اور یہ مسائل نہیں دکھاتا صرف اور صرف چیزیں جو ہے وہ اچھی اچھی بتاتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں عوام میں جا کے ذرا پتہ کریں عوام کے مسائل کے کس طرح سے مہنگائی ہے کس طرح سے لوگ جو ہے صفیت پوش لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے مدد کی اپیلے کر رہے ہیں چھپ چھپ کے یہ عوام جو ہے وہ اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو وہ چاہے کوئی بھی ہو انہیں اس چیز کا غرض ہی نہیں ہے وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں انہیں جو ہے وہ اقتدار چاہیے عوام کو جو ہے بیڑا گھر کو عوام کی چیخیں نکلیں عوام جو ہے وہ رلتی رہے کوئی پروا نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں صورتحال ہے اگر مریم صاحبہ یہ کر رہی تھی تو بہت اچھا کام تھا کرتی لیکن مجھے اس پر جو ہے ذاتی طور پر یہ اختلاف ہے کہ انہیں یہ تصویر نہیں لگانی چاہیے اور خاص طور پر میں ان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے اس پلٹ فارم کے ذریعے یہ اپیل کروں گا کہ اگر وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا فوٹو سیشن نہ کریں اس کی جو ہے وہ عزت نفس پر نہ لائیں کیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ چھپ جاتے ہیں کیمرہ دیکھ کر وہ نہیں آتے آگے تو یہ صورتحال ہے اس پہ وہ غور کریں اور باقی مختلف جگہ ہیں جہاں مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے وہاں کریں آپ کے لئے کہ آپ تو ایک پریس کانفرنس کال کریں گے تو کتنے آ جائیں گے میڈیا والے اور کتنی کوریج ہوتی رہے گی اس جگہ پہ جہاں پر لوگوں کی مدد کی جائے وہ تمام سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کی مارکیٹنگ نہ کریں نوشاہ صاحب کیسے ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ عوام کی رائے کی کیا حالت ہے کس عذیت سے ذہنی کرب سے وہ گزر رہا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جان سے خود بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی جلا دیتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا حکمرانوں کو کٹہرے میں کون لے کر آئے گا دیکھئے ذمہ داری تو یہ بہرحال حکمرانوں کی ہی ہے کٹہرے میں کوئی لائے نہ لائے لیکن حکمران جو یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے کہ وہ فرض کیجئے کہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے یا چیف منسٹر بنتا ہے ذمہ داری تو بہارتا اور اسی کی ہے اور اس کا جواب بھی اسی کو دینا ہے باقیری بات کہ میری نظر میں یہ جو گھر گھر پہنچانے کا معاملہ یہی تھا دو پہلو تھے اس کے یہ جو نگے بان سکیم ہے اس کے تحت یہ گھر گھر پہنچائے جائیں ایک تو یہ ہے کہ یہ رش اور جو سٹمپیڈ جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو دوسرا یہ تھا کہ سفید پوشی کا بھرم رہے اگر فرض کیجئے کہ اب کسی کوئی لگتا ہے کہ وہاں پہ تصویر ہونی چاہیے تھی کسی کو لگتا ہے کہ ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لیے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کراچی میں لوگ جو ہیں وہ اس حد تک بچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں برے حالات میں ہیں کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو مار رہے ہیں تو اگر فرض کیجئے کسی عمل سے اس طرح کا کوئی خاندان جو ہے وہ بچ جاتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بچ جاتی ہے تو میری نظر میں وہ کام زیادہ ضروری ہے وہ کر لینا چاہیے یقیناً جو ہمارے دوست ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی اس میں مارکیٹنگ ہے نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کا تصویر نہیں ہونی چاہیے تو میری نظر میں تصویر اٹھا دینی چاہیے اگر تصویر سے یہ جو اچھا کام ہے اس کی اچھائی میں فرق آتا ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے اس کی تصویر ہٹا دینی چاہیے لیکن میری نظر میں اگر تصویر رہ بھی جاتی ہے تو اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ جو سارا جو ایفٹ کی جا رہی ہے کیا واقعہ تن وہ ان لوگوں کو جو حق دار ہیں اس تک حق پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا اور جو حق پہنچایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیا وہ اس قابل ہے یا وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا سو میرے لیے زیادہ اہم کام وہ ہے بہرحال اس میں تصویر نہیں ہونی چاہیے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر اچھا کام کیا جا رہا ہے اور چونکہ نونلی کی حکومت جب آتی ہے تو یارڈ سٹک بہت اچھی ہوتی ہے ان کی میرمنٹ جو نا تو ان کو اس کو کمپلائے کرنا چاہیے ان کو اس لیول پہ آ جانا چاہیے کہ جی واقعتاً اگر یہ ٹھیک کام ہے تو اس کو ٹھیک انداز سے کیا جانا چاہیے اور کسی کو بھی اس کے اوپر کرٹسزم کا موقع نہیں ملنا چاہیے ٹھیک شویب صاحب مجھے صرف آپ سے یہ پوچھ لینے دیجئے آٹا سپلائے کر دینا موف تاٹا راشن صرف رمضان کے مہینے میں غریبوں تک سفید پوش لوگوں تک پہنچا دینا کیا صرف یہی عوام کی خدمت کے لیے رہ چکا ہے کیا پاکستان کی عوام یا پھر اس سے زیادہ ڈیزرب کرتی ہے نہیں یہ تو آپ ایک بھیق دے رہے ہیں آپ ایک شخص کو بجائے اس کے کہ وہ کام کرے اور اپنی بیلت سے کما کے پیسے گھر لائے اور اپنے بچے کو کھلائے آپ اس شخص کو ایک ایسا کام فراہم کریں چہاں جا کے وہ کام کر کے اپنے پرچسکل نے کمائے بلت کریں آپ اس کو عادی بنا رہے ہیں ایک ایسے نشے کا ایک ایسے کہ تمہیں بغیر کچھ کیے یہ پیسے ملیں گے یہ ایک غلط طریقہ ہے یہ کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا عام آدمی کو اس بلک میں جو شہری ہیں جو نوجوان ہیں ایون ہمارے خواتین پنگلہ دیش میں انہوں نے اپنی خواتین کو ٹرین کر کے سب سے زیادہ کام لے رہے ہیں ان فیکٹریوں میں جہاں پہ وہ شرٹس پینٹس سی رہے ہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں بیج رہے ہیں وہاں پہ صرف عورتہ کام کھا دیں ہمارے ہیں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہم ان چیزوں پہ نہیں کام کرتے ہم پوزیٹیو سنگ پہ نہیں جاتے ایسا کام کر رہے ہیں پیسے وہاں کچھ کریں جہاں پہ فائدہ ہو یہ پیسہ آپ اس کو ایک شخص کو گھر بٹھا کے دے رہے ہیں تو ضرور دیں یہ مہینہ رمضان کا ہے اب پسر مان آپ میں ہم سب زکاة دیتے ہیں زکاة دیتے ہوئے کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس کو زکاة دے رہے ہیں وہ ہاتھ پھیلانے والا ہے یا ہاتھ اپنے پیٹ پہ باندھ کے آپ کی طرف حضرت سے دیکھنے والا ہے جب پاکستان کی آج کی صورتحال ہے ہر دوسرا بندہ دیزرونگ ہے کھانے کے اس ٹائم پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس جس طرح سے بل اس قدر لوگوں کے آ رہے ہیں جس طرح سے روزگار نہیں ہیں اور اتنے خرچیں ہیں لوگوں کا ہر دوسرے بندے کا یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اب جینا سانس لینا کھانا پینا مشکل ہو چکا ہے سانہ وہ کس نے بڑھایا ہے وہ چیزیں کی قیمت کس نے بڑھایا ہے پیٹرول کی بجلی کی گیس کی قیمت سانہ کے ایوان نے نوشاق صاحب نے وقال صاحب نے فیصل شکیل نے نہیں بڑھائی یہ ہمیں حکومتوں نے بڑھائی ہے یہ ہمیں حکمرانوں نے بڑھائی ہے یہ جو بجلی کے پروجیکٹ ہیں جہاں سے آپ چوالیس ہزار میگا وارٹ پیدا کرتے ہیں بھارت کے صوبے دیکھ لیں اور راوی کی تو ہم بات کر بھی نہیں سکتے جو صورتحال آنے والے وقت میں ہمارے لئے الارمی ہوتی چلی جاری ہے اس پر بات کریں آنے والے پروگرام میں ابھی لیکن مجھے بریک آنانس کرنا ہے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بات کریں گے ڈسکشن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے وزیراعظم کی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے آزمائے ہوئے کھلاریوں کو دوبارہ سمیدان میں اتارا جا رہا ہے اس حاق دار کو لیکن اس بار جو ہے وزارت خزانہ کا جو کلمدان ہے وہ نہیں دیا جائے گا ان کی جگہ جو ہیں وہ محمد اور انگزیب ہیں ان کو وزارت دی جائے گی خزانہ کی اور خاجہ آصف صاحب ہے ایک بار پھر سے وہ وزیر دفاع ہوں گے اور اب جو اس حاق دار صاحب ہیں وہ ایکانومی کے جو ماہر سمجھے جاتے تھے انہیں وزیر خارجہ بنانے کی تیاری کی جاری ہے ایسان اقبال صاحب کو منصوبہ بندی اور اسی طرح دیگر کی لسٹ بھی ہمارے سامنے ہیں نوشاہ صاحب پہلا سوال آپی کے لیے آخر اس حاق دار صاحب کو وزارت خزانہ سے مائنس کیوں کیا گیا دیکھئے میرا تو ذاتی خیال پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو خوششی وجہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حاق دار سے بہت سارے جو اس حاق دار کا طریقہ ہے نا معیشت چلانے کا خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو گزشتہ جب یہ پلان اور پروگرام کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ ایسا اس حاق دار صاحب کی طرف سے لیا گیا تھا جس پر آرگیومنٹ ہوا تھا تو خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی ایسا کام نہ کیا جائے کیونکہ دیکھئے آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اوٹھ لینے کے بعد جو پہلا ہی جلاز کیا ہے وہ معیشت پر کیا ہے اور آپ کو جو اورنگ زیب صاحب ہیں وہاں پر براجمان نظر آئے ہوں گے اس میٹنگ کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اورنگ زیب صاحب ہیں ان کے دو میجر ایریاز ہیں سمجھتے ہیں اور دوسرا ایف ای ٹی ایف کے اندر ان کی بہت جو ہے نا سرویسز ہیں پاکستان کو گریلس سے نکلوانے میں سو عالمی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہیں جو ہے شاید معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے برائے خزانہ سو یہ اس کا مقصد یہ ہے مقصد بتانے لگا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات نہ ہو یہ نہ ہو کہ اس حاق دار صاحب سامنے آئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی پریشانی ہو یا وہ سمجھیں کہ جی ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں ہمیں ٹاف ٹائم دیا جائے گا یا ہماری شرائط نہیں مانی جائیں گی اس وقت پاکستانی ان حالات میں نہیں ہے پہلے جلاس میں وزیراعظم نے آئی ایم ایف جانے کا جو ہے نا گو اہیڈ دے دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی کچھ ڈیلے آیا تھا وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے اور ایسے لوگوں کو سامنے علاقے کام کیا جائے کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس دیکھئے آپ نے تین سال میں پچھتر ارب ڈالر واپس کرنے ہیں پچھتر ارب ڈالر اس سال میں واپس کرنے ہیں یہ جب ہم آئی ایم ایف سے نیگوسییشنز کر رہے ہوں گے اس وقت ایک بلین ڈالر کی بانڈ مچورٹی ہے ایک ٹرنچ آپ کو ملنی ہے اب یہ جو تیسری ہے یہ جو امرجنسی ریلیف فرنڈ ہمیں دیا گیا تھا تو اس کے اندر اب دیکھئے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے سو آپ اگر چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے پروگرام کی بات کریں گے تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ کچھ معاملات تاہ پہلے سے اس لیے بھی ہو چکے ہیں کہ جو کڑی شرائط آئی ایم ایف نے رکھی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت نے اس موقع سمہاو وہ مینج کر کے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا آئی ایم ایف سے پلان لے لیا آپ کی کچھ پیمنٹس اس وقت ہو گئیں آپ اس حالات سے نکل آئے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی فردر پیمنٹس آپ کے سامنے ہیں جس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل جو ہے نا وہ ہیلپ کی ضرورت ہے ایکسٹرنل ہیلپ کے بغیر آپ اس معاملات ان معاملات کو جو ڈیٹ مینجمنٹ ہے کیونکہ آپ ڈیٹ ٹریپ میں آ چکے ہیں ڈیٹ مینجر ممکن نہیں ہے اس کے بغیر شویب صاحب اس حاگدار صاحب کی جو مبینہ آوڈیو سامنے آئی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو لنک کریں کہ اب ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سیکھیں اس حاگدار صاحب نے اگری جو سولہ مہینے کا ٹینئور تھا اس میں جس طرح مفتاہ سمایل صاحب کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک ہونے چلیتے ہیں بری ساگدار صاحب لندن سے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا پروسس روک دیا جاتا ہے انہیں نراز کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ آئیہ مفتے کیسے ڈیل کرنے ان کا یہ جو ایروگینٹ سٹائل ہے انہوں نے مجھے بتائے آج تک کون سا کو اچھا کام کیا ہے اور نمبر ایک سنا ہماری بڑی بدقسمت یہ ہے کہ دنیا بھار میں جو شخص معیشت معاشی معیشت کے حوالے سے ماہر ہوتا ہے اس کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے ہم پاکستان میں بینکرز کو بناتے ہیں بینکر 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 کی کرنے والا نہیں ہوتا بینکر جگہ ہمیں دو جمت دار کھیک کرنا اور اس مجھے پیسے نکالنا بینکر کو بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک چن کے نیا بینکر لے آتے ہیں کبھی شوکترین آ جاتے ہیں کبھی خزانہ آ جاتے ہیں کبھی کوئی آل آ جاتا ہے یہ حسن معیشت دان وہ ہے جو کہے کہ میں نے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے یہ چیز ہے اس سرطہ اگلے پانچ سات سال میں بیتر ہوتی جائے گی آپ معیشت دان لے کے آئے بینکر کیوں لاتے ہیں جو پیسے وہ دو جبا چار 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 کرنے کے تکرے پڑا رہتا ہے وقا سوال آپ سے اس حاقدار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں لیکن ہم نے اس سے پہلے قبل پروگرامز میں بھی ڈسکس کیا تھا اور کچھ سورسز بھی کلیم کر رہے تھے کہ ایک بحث ہے دونوں بھائیوں کے بیچ شباز شریف نواز شریف صاحب بھی کہ وزیر خزانہ ہوں گے اس حاقدار صاحب لیکن شباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے تو آپ کو کئی نہ کئی سے لگ رہا ہے کیا وہ کیوں نہیں چاہتے تھے اس کی اصل وجوحات سامنے آ چکی ہیں سانا ایک بات میں اس سے پہلے ضرور کروں گا دیکھیں اگر آپ اگر ڈاکٹر سے کپڑے سلائی کروائیں گے اور درزی سے آپریشن کروائیں گے تو پیٹ بھی پھٹے گا اور کپڑوں کا بھی سواست یعناس ہوگا میرنگ دیر پائے رائیٹ پرسن فارڈ یہ ہماری شیاست کے اندر ہماری کبینہ کے اندر جو سب سے بڑی کمی کہہ ہے کہ یہ کلت پائی جاتی ہے یہ ہی ہے کہ رائیٹ پرسن فارڈ رائیٹ جاب رکھا ہی نہیں جاتا گزیشتہ تین دہائیوں سے وہی لوگوں کو دوبارہ دوبارہ ہم ڈیفرنٹ جگہوں پر لاغشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے ہماری سپورٹس منسٹری ہو چاہے ہماری ٹریڈ کی ہو ہماری کومیریس کی ہو چاہے ہماری ہزانہ کی ہو تو اس انفارشنیت فیکٹ پٹینی ٹو آور پلٹیکل سسٹم کی اسکندر جو رائیٹ پرسن فارڈ رائیٹ جاب کا جو کنسپٹ ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کی بار بار ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں اب جو نئے چہرے لانے کی کوشش کریں اس سے پہلے بھی اکانومیس تھا ایک شخص تھا جس کا نام وہ شے حفیظ تھا جس کو دو حکومتوں نے ٹرائی کیا ایک پہلے پیپس پارٹی کی حکومت نے ٹرائی کیا پھر وہی پیپس پارٹی حکومت کو بورا بلا کہنے والے ہان صاحب انہوں نے پھر اپنی قبینا کا دل ان کو شامل کر لیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا نصور بن چکا ایسا کیسا بن چکا ہے کہ شاید جس دلدل میں ہم پھان چکے ہیں یہ کرزوں کی سے ہم باہر نہ نکل پائیں اور کیا یہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں کیا یہ غریب آدمی جس کے وہ کرزوں کی دلدل میں پھان چکا اس کو خودکشیوں سے بچانے کے لیے کوئی کام کر سکیں گے دو وقت کی روٹی کے لیے نانفکے کے لیے یا نانے شبینہ کو ترست ہوئی ہوادین کو بیواؤں کو کوئی ان کے سروں پہ چادر کوئی فرام کر سکیں میرا نہیں حیال کہ ہمارا جو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے یا ہمارے سیاستہ دانی کی ان کی انٹینشن یا ان کی نیت کا بھی اس طرح کی رہی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے کسی غریب کو کسی لچار کو کسی تنگ دمدستی کی پشاک کے اندر لپٹے ہوئے انسان کو کسی طریقے سے ریلیف فرام کیا جا سکے شاید یہ شاری کی شاری چیزیں اس لیے کی جا سکتی ہیں فلاں حکومت نے امران حان صاحب نے یہ کیا پیپلز پارٹی یہ کیا تو ہم اس کے اندر یہ بہتری کرنے والے ہیں لاسٹی سنہ یہی بات کہوں گا کرٹیسائز جس پر دا سکر کرٹیسائز یہی چل رہا ہے فیصل شاکیل صاحب ٹھیک ہے جی جی بیری کوئک ریسپونس چیز دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ لاسٹی ایسیمپل دوں گا کہ جب حضرت عبوبکر شدیق حلیفہ ہے وقت بنے تو آپ نے اپنی تنہا ریاستر کے مزدور کی آمدنی کے برابطت کی تھی اور آپ نے کہا آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آپ اس میں گزر بسر کر سکے گا آپ نے کہا اگر میں اس میں گزر بسر نہیں کر سکوں گا تو پھر ریاستر کے مزدور کی تنہا کے پیرامیٹرز کو بھی بڑھاؤں گا اور اپنی تنہا میں اور یہاں تو خزانے ایسے بھرے ہیں کہ ان کی منی ٹریل تک ان کے پاس موجود نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس فیسر شکیل صاحب یہ جو نون لیگ کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں نون لیگ کے مطابق ہی یہ بہتر پرفارم کر پائیں گے کیسی رہے گی یہ کیابنٹ آنے والے ٹائم میں دیکھیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن میں بتاؤں کہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے یہ جو ہے وہ کارٹو پر بیٹھی ہے یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے اس لیے کہ آگے جو ہے وہ معاشی مسائل ہیں سیاسی عدد استقام ہیں یہ تباک چیزیں ہیں اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ جو عساق ڈار صاحب کو نہیں لگایا گیا وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں عساق ڈار صاحب کے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن نہیں ہوا اور صورتحال بگڑتی گئی اور اسی کا خمیازہ مسلم لیگ نواز کو اٹھانا پڑا آٹھ فروری کو تو ایک تو ٹیسٹ ہو گیا تھا تجربہ ہو گیا تھا اب وہ دوبارہ تجربہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے اور اب جو ہے وہ یہ جو اورنگ دیب صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائے گا پاکستان کو تو تجربہ کا بنائی ہوئی ہے یہاں پر تجربات ہی ہو رہے ہیں اس کے خمیازہ عوام کو بگڑتا پڑا ہے بلکل ٹھیک شکریہ فیصل شاکیل صاحب شویب الدین صاحب بیریسٹر وکار صبری صاحب نوشاد صاحب آپ تمام پینلیس کا شکریہ مجھے سنہ کیوان کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھیا اللہ حافظ